اسلام علیکم کیا ہاں کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کیلئے آسانیاں پیدا کریں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں یہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بنانے لگی ہوں میں آج کری پکوڑا لیکن تھوڑی سی چینج ریسپی کے ساتھ اور جس سے یہ کڑی اور بھی مزے کی بنے گی سب کو جسند آئے گی انشاءاللہ اور آپ بھی ضرور پرائیس ہی جئے گا ایک دفعہ بنائیں گے تو پھر بار 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 بناتے رہیں گے اس کے لئے یہ ساری جو اس پلیٹ میں چیزیں ہیں نا یہ ہیں پکوڑوں کے لئے جس میں چوب پیاز ہیں چوب دھنیاں ہیں اور تھوڑا سا گرم نسانہ ہیں دڑا میرچ ہے نمک ہے دال میرچ ہے خوش پدینہ ہے بھونا بھٹا وزیرہ ہے جسے میں نے ہاتھوں سے ہی دردڑا کر لیا ہے یہ ایک چھوٹا پیاز ہے جو چوب کیا ہوا ہے یہ ہے لسن، ادھرک اور سبز مرچیں انہیں بھی میں نے بلکل پیسٹ نہیں بنایا اس طرح دردڑا سا ہی پیس ہے یہ جائیں گے کڑی میں ہمارے اور یہ بھی کڑی کی چیزیں ہیں جو ہم لسی اور دہی سے بلائیں گے کڑی اس کے یہ ہے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون لال میچ پاورڈر اور ون ٹی سپون بھرا ہوا ہے حلدی یہ حلدی تھوڑی زیادہ دہ لے گی کیونکہ پھر یہ جائے گی اس سے ذرا کڑی کا رنگ بہت اچھا آ جاتا ہے اس میں ڈالوں گی میں ون کپ یہ بیسن اور یہ ہے میرا ون کیجی دہی اس کے لیے میں نے ون کپ جو ہے وہ بیسن لیا ہے بیسن کو کیا کرنا ہے جس سے یہ کڑی کا ٹیسٹ مزے کا اور اچھا ہو جائے گا وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ضرور آپ ریس پی کو ٹرائے کیجئے گا آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی اس کے ساتھ ہم اپنے دھئی کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے اور پھر بعد میں بیسن ڈال کے بھی پھینٹیں گے اور اس کے بعد اسے ایک پتیلے بڑے میں ڈالیں گے اور دو جھگ پانی کے ڈال کے جب وائل آنے تک ہائی فلیم پہ رکھیں گے اس کے بعد وہ اسے میڈیوم کر دیں گے کم از کم کم از کم دو گھنٹے سے پکنا چاہیے پھر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے اب بعد میں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں گی تک کہ تڑکے میں ہم لوگ کیا کیا چیزی روز کر رہی ہیں یہ ہے جی بیسن کو ہم کرنے لگے ہیں ڈرائی روست روست کرنے ساڑنا نہیں ہے بلکل خوشک پین ہے کوئی آئل نہیں لگایا کچھ نہیں کیا اور لو فلیم پہ اس کو ہم نے روست کرنا ہے جب اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی ہم فلیم آف کر دیں گے اور اسے دہی میں ڈال کے اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر پتیلے میں ڈال کے پانی ڈال کے کڑی پکنے رکھ دیں گے کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کڑی بوائل ہوتے وئے گرتی بوت ہے تو اس کا بھی میں آج آپ کو ایک ٹوٹکا بتاؤں گی کڑی ہو دودھ ہو کبھی بھی نہیں آپ کا چولے پہ گرے گا چولے پہ خراب کرے گا یہ اسی طرح بنکول اسے آرام آرام سے کرتے رہنا ہے کوشش کریں کہ جب آپ کچھن میں آئیں کھانا مغارہ بنائیں تو آپ کا وضو ہو یہ کوئی تنی مشکل بات نہیں ہے بڑی آسانی سے ہم باوضو رہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں دروشری پڑھتے رہیں اب یہ نہ کہہ دیں کہ میں بولی جا رہی ہوں میں کب پڑھتی ہوں لیکن جب میں کھانا بناتی ہوں الحمدللہ میں پڑھتی ہوں آپ ان دو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر کے دیکھیں آپ کا کھانا بہت بہت مزے کا بنے گا چلیں جی یہ پیسن دیکھنے ہمارا ہوگے اس کی تھوڑی سی شکل بھی چینج ہوگی ہے فلیم کو کر دوں گی میں آف اور اسے میں شامل کروں گی دہی میں یہ جی اب یہ بیسن جا رہا ہے دہی کے ساتھ میں ہمارا یہ جو ہم نے لسہ ندرک اور سب مرچوں کا بنایا تھا یہ بھی جائے گا ساتھ میں اس کے جائیں گے ہمارے یہ تین چیزیں اور اسے کریں گے ہم اچھی طرح مکس چلیں جی مکس کر کے پتیلے میں ایڈ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ ازان شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا یہ جی میں نے اس طرح اسے پکنے رکھ دی ہے پہلے میں نے کیا ہے ہائی فلیم جب یہ بائل ہو جائے گی پھر اسے میں میڈیم آنچ پہ پکاؤں گی اور آپ نے کم از کم دو گھنٹے پکانا ہے میں بھی دو گھنٹے ہی پکاؤں گی اور کڑی نہ گرے ابل کے اس کا ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی لکڑی کا چمچ اس کے اوپر اس طرح رکھ دیں تو کڑی کبھی بھی ابل کے باہر نہیں گرے گی یا پھر آپ یہ جو کنارے ہیں نا ان کو آپ چکنا کر دیں دودھ بوائل کرنا ہے کڑی بوائل کرنی ہے تو کنارے چکنے کر دیں تب بھی نہیں گرے گی اب ہم بیسن کھوڑ لیں گے جو ہے جس کے ہم نے پکوڑے پکانے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ ہوں گی کہ یہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس سارا کچھ اس پر ڈال کے مکس کروں گی فانی ڈال کے ایڈ کی لیکوڑ سا تیار کروں گی لیکوڑ سے ملاد یہ نہیں ہے کہ بالکل لسی بنا دوں گی تھوڑا جس سے کوڑے جیسے تلے جاتے ہیں یہ کش کی ہے میں یہ چھوٹے سا اس کا ہی تھا پیاس بھی تقریباً چھوٹا سا بہت چھوٹا نہیں تھا لیکن تھا یہ بھونا کھوٹا ہوا زیرا اور وہ سابت دھنیا اب پہلے سے اس طرح کر لیں گے اگر باؤل چھوٹا ہے تو میں باؤل چینج کر لیتی ہوں یہ باؤل میں نے چینج کر لیا یہ وہی باؤل ہے جس میں میں نے پہلے دہی اور بیسر مکس کیا تھا چلے جی اب میں اس کو آپس میں مکس کر لیا چیزوں کو پانی ڈال کے میں اسے گھول لوگے پانی ڈال کے لیے آپ جیسے بھی پکوڑے اپنے کے گھر میں بنتے ہیں آپ وہ والی چیزیں بھی ڈالیں گے منا کھوٹا وزیرا گرم مصالہ وغیرہ تو اس کا ٹیس بہت اچھا ہو جائے گا پکوڑے تو ایسے بھی زیادہ ہی بنتے ہیں کڑی میں بھی جاتے ہیں کڑی میں بھی شک تھوڑے ڈال دے لیکن کھانے کے لیے ہونے چاہیے اس کو میں اسی طرح اچھی طرح مکس کر لیگا یہ ہو گیا بھی ایک سچی طرح یہ بس اتنا ہو گیا یہ چمچ سہرام سے نیچے آجائے یہ بھی اس میں سبزیاں ہیں یہ دو منٹ جب پڑا رہے گا تو یہ خودی مزید سبزیاں پانی چھوڑے گی یہ تھوڑا اور پتلا ہو جائے گا اس لیے میں بس اتنا ہی اسے ہو کروں کہ اس کے بعد پھر جب کوڑے فرائی ہوں گے دڑکا ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گے ویڈیو کے ساتھ رہیں ویڈیو کو واش کیا کریں اور پھر اچھا سا کمنٹ کیا کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں یہ دیکھیں کوڑے فرائی ہو گئی ہیں اب فرائی کرتے بھی دکھانے کا تو کوئی اتنا خاص بات نہیں ہے کڑائی میں آل ڈالیں گرم کریں پھر کوڑے دال کے فرائی کر لیں 先ب سے Pacífic چڑائی کچھ س 감�ід چڑائیڈ آپ